بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ٹیسٹ ٹیونر کی طرف سے ناظرین کو اسلام آج جو ہم آپ کو ریسی پی بننے سکھانے جا رہے ہیں اس کا نام ہے لاہوری دیسی چکن پڑھائی آگے ریسی پی کی طرح بڑھنے سے پہلے میں اپنے موزید ناظرین سے ریکیسٹ کھوں گا اگر آپ نیو ہیں تو کینٹلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور سازی بیل آئیکن ریپریس کر دیں اور دوسری اپنے ریلیٹیو سوئے رفرینڈز میں کوئن کو شیئر کر دیں تاکہ ہمیں زیادہ زیادہ نیشن سٹارٹو میل سکے ریسی پی کے ایک سکام دہا ہے کینٹلی اپنے کومنٹس میں ضرورت ہیں کیا کہ آنے والی ریسی پی میں ہم وہاں کو بلکتال آسکیں آپ جب بڑھتے ہیں ریسی پی کی طرح 1 kg دیسی چکن کا آپ نے جانب گوش لے لینا ہے اور اس کے جانب پیسز وغیرہ ہیں جانب درمیانی سائز کے یعنی میڈیم سائز کے آپ نے لے لینا ہے اور اچھی طرح اس کو واش کر کے اس کا پانی لچوڑ لینا ہے جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ جو آپ مٹیریل ہم اس میں اسمائن کریں گے دیسی چکن کا میری بجائے ہم چھوڑ ریا امties ب details اور درمیانی سائز کے لئے rapidly مرش کو چھوٹے چھوٹے میں کٹ لینا ہے ایک ادھر تقریباً ٹی سپون کے بابر ہم نے گارلکی بھی لے لیا ہے اس کو ابھی ہم پیسٹ بنائیں گے اور اتنے سائز میں تقریباً چار سے پانچ جو ہیں ہم نے گرین پیپر سبس کی بھی ارکتے ہیں ہم نے سب چیزوں کو چوب کر دیا ہے تین ادھر ٹیماتر کے شیپ میں چوب کر دینا ہے اور اونین جو دو نارمال سائز کے لیے تھے اس سائز میں اور یہ گرین پیپر سبس مرش کو اپنے انداز میں کٹ لینا ہے اور جنجر جو ہے ادھرک وان ٹیم سپون کے بابر ہم نے اس طرح کو پیسٹ بنا لینا ہے اور گارلک جو لیسن ہے وہ آریڈی بھی ہم بتا چکے ہیں یہ اس فارم میں اس نے اس فارم میں پیسٹ بنا لینا ہے وان کاپ آئل لے لیں پھلے امام کرنے اب ہم ایک پیالی جو آئل کی لے رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ آپ سے پہلے ہم چوب شدہ بیاد اس میں انڈ ڈالیں گے ہرکی آنچ پہ اب اس کو لائٹ فرائی کر لیں تین ٹکڑے جائے ڈالتی نہیں ہوں گی اب ہم اس میں ڈال لیتے ہیں اس میں ڈال لیتے ہیں ہرکی آنچ پہ بگار دے رہے ہیں کچھ دیکھ سکتے ہیں کچھ دیر تک براؤن آنا سٹارٹ ہوگا دیکھ سکتے ہیں اب یہ براؤن آنا کچھ سٹارٹ ہو گئے ہیں بس کچھ دیر میں یہ سیار ہو جائیں گے اب یہ مزید ہم اس کو فرائی کرتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں ناظرین جو یہ اس حالت میں پہنچ جائیں لائٹ براؤن ہو چکے ہیں ریکوائیڈ ڈال ہوں میں جو چاہیے اب ہم چھکن ڈالنا شروع کر دیں گے اس کو بالکل لائٹ جو ہے نا جمچہ میں چلانا ہے چاکہ پیسز جو ہے نیچے بھی نہ لگ جائیں اب آگے مسائلہ جات کی طرف چلتے ہیں ہم ان کو مکس کر دیں گے مسائلہ جات کی بڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لہسن کپی سٹائل ہے اس کے بعد نمک حسب زائقہ جیتنا ہم ڈالنا چاہیے اور ون ٹی سپون ٹو میرک پورٹر یعنی کہ ایک چمچ ہلتی وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے مزید مسائلہ جات ہم بعد میں جائیں گے جو اس وقت آپ کو بتایا گیا ہے ایک عدد ایک ون ٹی سپون سالٹ یعنی کہ ایک چمچ نمک اور ایک چمچ ہلتی وہ ہم نے ڈال دیا ہے اب اس کو ہلکا ہلکا ہم روٹیٹ کرتے رہیں گے تاکہ اس کی رنگت بھی تھوڑی سوڑی سوڑی سی جائنا چینج ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے پائیمنٹ کے لئے ہم اس طرح بھونتے رہیں گے اس پوائنٹ پہ آکے ہم نے ایک چمچ کڑا ہی مسائلہ ڈال دینا ہے اس کے اندر سپیشل کڑا ہی مسائلے کے بعد ہم اس کے اندر جائنا ادرک کا پیشو مل رہتا ہے جنجر پیشو ہم جسے کہتے ہیں وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اس کو اچھی طرح سوڑی اس پوائنٹ پہ آنے کے بعد ہم تین ادرک جو چوب شدہ ٹوماٹر پڑھے گئے ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہافٹ ہم مرچ میں اس میں گرین ٹیپر سالد مرچ آپ ڈال دیں گے اور ہافٹ ہم نے رکھ دی ہے تاکہ پیسٹ بنا کے دو گلاس واتر یعنی دو گلاس ہم نے پانی میں ڈال دی ہیں اصل میں یہ دیسی چکن ہے تھوڑا سا سوفٹن میں ٹائم لگاتی ہے اس لئے اس طرح جلدی سوفٹ ہو جائے گی اس کو تقریباً ہم پانچ منٹ کے لئے کورپ کر رہے ہیں پریشر کو پر پھٹھر آئیں گے تاکہ مسید جوانا گو سافٹ ہو جائے پریشر ریلیس کرنے کے بعد ہم نے سب سے پہل اس کو چیک کریں گے چیک کیا ہے یہ تقریباً ایٹی ٹو نائنٹی پرسینٹ جوانا سافٹ کورپ کرنے کے لئے ہم اس کو کھلے درطل میں لے رہے ہیں تاکہ اس کے ٹیس میں مزید چارش نہیں آسکے اس کو تقریباً پاس پانچ منٹ اور یہاں کوپ کریں گے جی ناظرین لاہوری دیسی سکن ایسی بھی اور بیلکو تیار ہو چکی ہے جی ناظرین جی ناظرین درہی اس کو ہم آلائے دازم جی ناظرین ایسی بھی جنجر دیکھیں یہ لاہوری سٹائل لاہوری دیسی چکن کرائی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی امیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ اگر آپ نئے ہیں میرا چینل سبسکرائب کر دیں ساتھ میں لائک ایک بکلک کر دیں دوسرے میں شیئرس کریں امید ہے آپ گھر ٹرائی کریں گے اور میں اپنا فیڈ پیک ضرور دے جئے گا اللہ حافظ